نو مئی کے واقعات کے بعد بہت سے لوگ رو پوش ہیں جب تک قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے ان کی سیاسی سرگرمیوں میں قانونی رقافتیں سامنے آئیں گی انتخابات کے بعد کسی کی بھی حکومت بنے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے ہمارے پاس ٹرانسفر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اقتدار کس پارٹی کو ملنا ہے یہ فیصلہ عوام کریں گے ہو سکتا ہے کہ فوجی ٹرائل کی نتائج آنے والی حکومت کے دورانیے میں سامنے آئے نو مئی واقعات کی سزا پوری پارٹی کو نہیں صرف ذمہ داروں کو ملنی چاہیے نگران وزرعظم کا انٹرویو کیا بانی پی ٹی آئی نو مئی میں ملوث ہیں انوار الحق کا کرسے سوال میرے پاس ابھی ایسی معلومات نہیں کہ کوئی رائے قائم کر سکوں یہ ایک عدالتی عمل ہے نگران وزرعظم کا جواب پنجاب کے آئی جی جیل خنجات نے بانی پی ٹی آئی کی جیل کے اندر آٹیکل لکھنے کی تردید کر دی سابق وزرعظم کے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ اور قلم موجود نہیں ملاقات کے لیے آنے والوں کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے جیل کے اندر اور باہر کیمرے لگے ہیں ہم نے کیمروں سے بھی چیک کر لیا کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا کسی شخص نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تحریر لکھ کر شایع کرائی آئی جی جیل خنجات فاروق نظیر کا مواقف فراہرما پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان نے آرٹیکل کی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ کہا وہ آرٹیکل بانی پی ٹی آئی کا ہی ہے نون لیگی پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم ایک بار پھر التباہ کا شکار کنفیجن برقرار آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملات پر نون لیگی اہدیداروں کی مخالفت سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ تاطل کا شکار نون لیگی کی عادت کی جانب سے ٹکٹوں سے متعلق کئی حلقوں میں متعدد بار تبدیلیاں امیدواروں کا حتمی اعلان ملتوی کر دیا گیا آئندہ تین روز میں فیصلے ہوں گے آئی پی پی کے ساتھ جلد معاملہ تیہ پا جائیں گے لاہور میں سیٹ ایڈجسمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے نون لیگی ذرائع کا دابہ لاہور کسی بزنس مین کا ہے ناکھل آڑی کا یہ زولفکار علی بھٹو کا شہر ہے اپنے شہر لاہور سے الیکشن لڑا ہوں مجھے پٹواریوں کی ضرورت نہیں عوام کا ساتھ چاہیے الیکشن کے لیے کہیں اور نہیں عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گھر میں گھس کر ماریں گے یہ پوچھتے ہیں ہم کیوں آئے ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں آئے تھے یہ سمجھتے ہیں ہمیں مار کر دھرا کر بگا سکتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے لاہور میں بڑے اصطبال بنائیں گے تاکہ کسی کو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے بلاول بھٹو کا لاہور میں کارنل میٹنگ سے کتاب چیرمین پیپلز پارٹی کا تیس لاکھ پاکستانیوں کو گھر بنا کر دینے کا وعدہ متعدد سیاسی رہنماؤں کی آصف زرداری سے ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا علاقہ الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہونے چاہیے پنجاب میں چار سٹکے بنا کر ہمیں نہ بتائیں یہ بتائیں روزگار کتنے لوگوں کو دیا غربت ختم کرنے کا پلان پیپلز پارٹی کے سوا کسی کے پاس نہیں سابق صدر کی گفتگو سیکٹری الیکشن کمیشن نے استیفہ دے دیا خراب صحت عمر حمید خان کے استیفہ کی وجہ سے بنی صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی بیماری کے باعث الیکشن کا کام متاثر ہو سکتا ہے عمر حمید کا موقف الیکشن کمیشنر نے سیکٹری الیکشن کمیشن کا استیفہ تحال قبول نہیں کیا عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب اور ریسٹ پر ہیں صحت نے اجازت دی تو جلد فرائشن انجام دیں گے الیکشن کمیشن کی سیکٹری کے استیفہ کی خبروں پر وظاہر آٹھ فروری کا الیکشن ملک کے لیے ناگزیر ہے ہیلے بہانوں کے ذریعے عوام میں بے یقینی کے ہر بے استعمال کے جا رہی ہیں سینٹ کے چند ارقان نے قراردات پیش کر کے بہان کو بڑھانے کی کوشش کی الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہونے چاہیے انتخابی نتائج میں رد و بدل کی کوشش ملک کے لیے نقصاندہ ثابت ہوگی جمہوریت اور آئین کے دعویدار آئین کے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کا کراچی میں ورکس کنونشن سے خطاب